موسیقی موقع پر اسلام آباد میں سترہ اٹھارہ اور انیس دسمبر کو موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پوری کوشش ہوگی کہ ان کی خدمت میں اور ان کی سیکیورٹی میں کوئی کسی قسم کی قصر نہ رہی جائے کسی پینک کر رہی ہے چاہے وہ وزارت داخلہ ہے چاہے وہ پی ٹی ای آتھارٹیز ہیں جو بھی ہے اتنا پینک کرنے کی ضرورت نہیں تھی وزارت داخلہ نے پی ٹی ای کو بتا دیا موبائل سروس اسلام آباد ائرپورٹ سے ریڈ زون تک بند رکھی جائے گی پاکستان میں حلہ مچ گیا جس نے بھی خبر سنی اس کے ہوش ہوڑ گئے اسلام آباد میں 72 گھنٹے تک موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا پبلک سوچ سوچ کر پریشان تھی آخر تین دن بینا موبائل فون کے کیسی کٹنگ چانچ پرتال کی بارد پوری خبر سامنے آئی اسلام آباد میں ارگنیجیشن آف اسلامی کوپریشن کی کانفرنس شل رہی ہے دنیا کی سرطاون مسلم دیشوں کی منتری اسلام آباد میں ہوں گے وی وی آئی پی گیسٹ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور پچھلے کچھ سمیے کی گھٹناوں سے پاکستان الارٹ ہے آتنکواد کے خطرے کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ویدیشی آنا نہیں چاہتا ایک دن پہلے پاکستان کے کراچی میں چین کے ایک ناغرک کی ہتھیا کر دی گئی اس سے پہلے شری لنکا کے ایک ناغرک کی زندہ جلا کر ہتھیا کر دی گئی اب او آئی سی کانفرنس سے پاکستان اپنی ایمیج بدلنا چاہتا ہے اور امران سرکار کوئی چانس نہیں لینا چاہتی اس لیے پاکستانی فوج سے لے کر خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی تک سب کو تیناب کر دیا تمام ادارے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں تمام ادارے جس میں پاک فوج شامل ہے سیول آن فورسز شامل ہے اسلام آباد راولپنڈی کی پولیس شامل ہے اور تمام ایجنسیز شامل ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے مہمانوں کا ہم خاصل خاص خیال رکھیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی خدمت میں اور ان کی سیکیورٹی میں کوئی کسی قسم کی قصر نہ رہی جائے اسلام آباد میں فون لائنے اور انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ امران سرکار کے گلے پڑ گیا پاکستان صحیح دنیا بھر کا میڈیا سوال پوچھنے لگا سب جاننا چاہتے تھے موبائل فون کیوں بند کیے جا رہے ہیں کانفرنس پر اتنا بڑا خطرہ ہے کیا پاکستان کوئی بڑی خبر شپا رہا ہے ان سوالوں سے مجبور ہو کر امران سرکار کے دو منطریوں نے پریس کانفرنس کی اور فون بند کرنے کے فیصلے کو واپس لے لے او آئی سی کانفرنس میں میڈیا کی ساری دنیا سے یہ ریکویسٹ آئی کہ فون بند نہ کیے جائیں سو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل بند نہیں کیے جا رہے یہ تینوں دن کھلے رہیں گے نمبر سیکنڈ کے ہفتہ اتوار اور سمار تین دن چھٹی ہوگی اور فون صاحب نے کوشش تو کی کہ سمار کو نہ ہو لیکن اسلام آباد میں اور نہ صرف لوگل چھٹی ہوگی بلکہ سیکیٹریٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر دیں گے کہ منڈے کو ان کی واپسی ہے تو اس لیے چھٹی کی جا رہی ہے شیخ رشید نے ایک فیصلہ واپس لیا تو تورن دوسرا سامنے رکھ دیا اسلام آباد میں تین دنوں کی چھٹی کا اعلان کر دیا یعنی سارے سرکاری اور پرائیوٹ آفیس، سکول کالیج بند رہیں گے یہاں تک کہ سپریم کورٹ سے بھی بند کرنے کی ریکویسٹ کی ہے وجہ صاف ہے رازدھانی کی سڑکیں خالی ہوں گی تاکہ سیکیورٹی ایجنسیز کا سردرد کم ہو جائے پاکستان اتنا ڈرہ ہوا کیوں ہے OIC کو کس آتن کی سنگٹھن سے خطرہ ہے 57 مسلم دیشوں کے فورن منسٹرز کو کون ٹارگٹ کر سکتا ہے اب یہ بڑی خبر بھی سن لیجی TTP کے مسئلے میں ہم اپیکس کمیٹی کے ممبر ہیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اور اس پر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انفرمیشن منسٹری جاری کر سکتی ہے TTP یعنی تحریکے تالیبان پاکستان اس ساتن کی سنگٹھن کا نام سنتے ہی پاکستان کے ہوم منسٹر گھبراک ہے اسی ہفتے TTP نے پاکستان سرکار کے ساتھ اپنا سیز فائر ختم کر کے حملے شروع کر دیا ہیں ٹالیبان اُلٹے پاکستان کو TTP کی ڈیمانڈز ماننے کا پریشر بنا رہا ہے اور اس کا اثر OIC کی میٹنگ پر بھی دکھائی دے رہا ہے OIC نے ایک تالیس سالوں بعد افغانستان پر میٹنگ رکھی ہے جس TTP کے خطرے کی بات شیخ رشید کر رہے ہیں وہ افغانستان سے ہی آپریٹ کرتا ہے افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہے لیکن TTP پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا TTP کی طاقت لگاتار مڑ رہی ہے اور اب تو پاکستان بھی ڈرہ ہوا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ OIC کا ہوشٹ پاکستان ہے اور امران سرکار نے TTP کا خطرہ ہونے کے بعد بھی تالیبان کو کونفرنس میں شامل ہونے کا انویٹیشن بھیجا ہے ہمارے کان پکے تھے پچھلے سالوں میں سن سن کے کہ یہ جو TTP ہے کچھ نہیں ہے ہندوستان استعمال کر رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے بھئی ایک تو ہم ہندوستان کو دشمن کہتے ہیں تو ہماری کمزوریاں ہوں گی تو کوئی بھی دشمن ہوگا ان کمزوریاں کا فائدہ نہ لے گا تو اس میں کوئی رونا بنتا نہیں ہے لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہندوستان افغانستان سے چلا گیا ہے اور ریاست پاکستان TTP سے ایک والٹی کی بیسز پہ برابری کی ستہ پہ مذاکرات کر رہی ہے مطلب ہے کہ ایک طرح کی آپ نے ان کو لیجٹمسی یا کم از کم آپ ان کا سٹیٹس کوئی نہ کوئی سٹیٹس ایک نولیج کر رہے ہیں بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی کھلم کھلا جنگ تھی جنہوں نے اعلان جنگ پاکستان کے خلاف کیا تھا ایک طرف تو ہم چھاپے مار کے بندے پکڑ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہمیں پکڑنا چاہیے جہاں جہاں ان کے سلیپر سیلز ہیں لیکن دوسری طرف ہم ایسے مذاکرات جس کا کوئی باقیدہ اعلان نہیں ہے نہ پارلیمنٹ کو بتایا ہے نہ کیبنٹ کو بتایا ہے نہ عمام کو بتایا ہے نہ سیاسی لیڈرشپ کو بتایا ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں خوست میں بیٹھ کے پچھلے ایک مہینے سے وہ جو انہوں نے آج یونی لیٹرلی جو جنگ بندی تھی اس کو ختم کیا ہے ہم نے ان کے مطالبے کے پر سو قیدی چھوڑے ہیں ایک طرف ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے دوسری طرف پاکستان کا ایجنڈا دنیا کے لیے دونوں خطرناک ہیں امران سرکار کی کوشش ٹالیبان کو انٹرناشنل مانتہ اور فنڈز دلانے کی ہے پاکستان کی ویدیش منتری نے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی سمپتی پر لگی روک ہٹانے کی طرف داری کی پاکستان کا پہلا ایجنڈا ٹالیبان کی حکومت کو اسلامی دیشوں سے مانتہ دلانے کی ہے اور دوسرا ایجنڈا ہے ٹالیبان کے لیے آرثک مدد کا جھوگا ہے آئی او سی کانفرنس کے بہانے پاکستان آتنگ کا ساتھ دینے والے دیش کی اپنی ایمیج بدلنا چاہتا ہے اس میٹنگ میں امریکہ اور یورپ کی سبھی بڑے دیشوں کے پرتینیدی بھی شامل ہوں گے ٹالیبان نے گلوبل منج پر خود کو مانتہ دلانے کے لیے امران سرکار پر پریشر بڑا دیا ہے ابھی آلریڈی پرابلم ہو رہی ہے ٹالیبان کہہ رہے ہیں ریکنائز کریں ہمیں آپ ریکنائز نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں ریکنائز کر پا رہے ہیں اسی لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تیار نہیں ہے ریکنائز کرنے کے لیے ان کی شرط ہے اور ان کی شرائط ہیں اور ٹالیبان ابھی تیار نہیں ہیں اور ابھی ٹالیبان کی طرح سے بھی ابھی آپ دیکھیں وہاں جو ڈاکیمنٹس ریلیس ہو رہے ہیں حکانی نیٹورک کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے اور ان کے کیا تعلقات رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو یہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ وہاں سے ڈاکیمنٹس ریلیس ہوں گے واشنگٹن میں تو بہت سا سخت پریشر آئے گا آپ کی اوپر جو اوائی سی تیو مزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں وزرائے خارجہ مختلف مالک کے آرہے ہیں اسلامی مالک کے اور ساتھ ہی یورپی یونین پی فائیو آسٹریلیا جاپان جو بینی کینیڈا ان کے وزرائے خارجہ کو بھی یا نمائندہ گانے خصوصی برائے افغانستان ان کو بھی بلائے گئے تو اس میں دو تین باتیں اہم پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ طویل عرصہ کے بعد کسی اسلامی ملک کے اندر کوئی کریسس پیدا ہوا ہے اور اس کے پر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان نے اپنی ایسی ایمیج بنائی ہے کہ دنیا کا کوئی دیش اسلام آباد آنا نہیں چاہتا مسلم دیشوں کو ڈر ہے کہ کہیں امران کانفرنس کے بہانے پاکستان کے لیے لون نہ مانگ لے آئی او سی کے میمبر دیشوں کی ہچک مٹانے کی کوشش امران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کر رہے ہیں ایر ایسی نے پچھلے بہتر گھنٹوں میں دو ٹی وی چینلوں پر بیان دے کر امران کی بھیخ مانگنے والی عادت کو غلط بتا دی جہاں آپ آ جاتے ہیں نا سی پیک پے لون ایکنومک سپورٹ یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کو بار بار خیرات دینے کو تیار ہوگا چین جو سوپر پاور بننے جا رہا ہے یا بنا ہے یہ لوگوں کو خیرات دے کے گونڈویل جینریٹ کر کے نہیں بنا کٹھ روڈ بزنس کر کے اپنی ایکانومی ڈیویلپ کر کے بنا ہے آج کی دنیا میں خیرات پہ ایکانومیز نہیں چلتی چاہے آپ کا جتنا مرضی کوئی حلیف ہو اچھا ہو برا ہو لیکن یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے ہمیں کہ صرف بھائیچارے میں ساتھ جنگی ہمیں کوئی ہلپ کرتا رہے گا جب موقع آئیں گے کریں گے مسلم دیشوں کے سنگٹھن آئیو سی میں سعودی عرب اور اس کے ساتھی دیشوں کا دب دبا ہے آئیو سی کے صدر سے کیول مسلم دیش ہی ہو سکتے ہیں اور ان کا ٹارگیٹ دنیا بھر کے مسلمانوں کے حیطوں کی سرکشہ کرنا ہے حالانکہ یہ سبھی دیش مل کر بھی افغانستان کی جنتہ وہاں کے مسلمانوں کو کوئی مدد نہیں دے پائے بدقسمتی سے ایک ایسی تنظیم ہے جس میں کوئی خاص زور نہیں ہے اس تنظیم میں کوئی ایسی سٹرنگٹ نہیں ہے جو کہ اس میں ہونی چاہیے وہ وجہ یہ ہے کہ جو اس کے ممبر ہیں وہ مختلف دباؤ کے تحت اپنے پالیسی کو ترطیب دیتے ہیں اور بہت سے جو مشرق غستہ کے ممبرز ہیں وہ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں عموماً رہتے ہیں تو پاکستان کوشش تو کرتا ہے لیکن اس سے کوئی حاصل خاص نہیں ہوتا آئی او سی کے ستاون دیش اپنا اپنا ایجنڈا چلاتے ہیں ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی پاکستان میں فرانس کے خلاب زبردست پردرشن ہوئے جبکہ سعودی عرب نے فرانس کی راشترپتی کا سواگت کیا پاکستان سہید زیادہ تر مسلم دیش اسرائیل کا ویروت کرتے ہیں لیکن اسرائیل اور یو اے کے بیچ سمجھوتا ہو چکا ہے جلد ہی سعودی عرب اور اسرائیل بھی پیس انیشیٹیو تھا پرپوزل اس پہ اسرائیل عمل کر لیتا ہے تو او آئی سی میں شامل ففٹی سیون ستاون ممالک سمیت ساری مسلم دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے گی یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں آئیشہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ او آئی سی میں تو پاکستان بھی ہے اور اگر سعودی ریویو اور باقی سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا یہاں تو بہت خطرناک پبلک اوپینین ہے اگر سنیکنیشن آف اسرائیل وہی بات آ رہی ہے آگے جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں نا آئیشہ اور جو بلوکس بن رہے ہیں آپ کو یہاں ایک ایسی تکڑی عوامی حکومت چاہیے جو کہ یہ سارا بوجھ اٹھا سکے کیونکہ بہت سی کڑوی گولیاں موقف اچھا نہیں لگا we were in trouble UAE کی ہوبرا ہنٹنگ کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا ہمیں قیمت ادانہ ادا کرنی پڑ گئی so I mean these are realities ہاں تو ٹھیک ہے آپ کی بات تو میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فنڈمنٹلی تو وہ چیز چینج ہونے والی ہے آئیو سی کی انٹرناشنل پولیسی پاکستان کا کمیٹمنٹ مسلم دیشوں کی سولیڈیٹری جیسے بھاری بھر کم کہ عمران خان ابھی کیا پلان بنا رہے ہیں اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوں اور کپیدیرہ کے باہت کڑا ہوں میں جب پارلیمنٹ کے اندر آیا تو سنسانسا لگ رہا تھا تاجب مجھے ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہوا کیا ہے تو جب میں نے پوچھا پتے چلا کہ جس پارلیمنٹ کو سیڈی والوں نے کرائے پی دیا ہے فارن نافیس والوں کو ہمارے ملک میں ہر ادارہ کرائے پی ہے جب سے عمران خان آیا ہمارا ملک تو ویسی بھی کرائے پہ حاضر ہے یعنی یہ موجودوں کمرانوں نے اور ہماری داروں نے پورا ملک کو کرائے پہ لگا دیا ہے اور ابھی کوئی بھی دنیا میں رینڈ کے لیے پاکستان کو چاہیے تو پاکستان مل جائے گا کیونکہ آج جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ سارا ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے آئی او سی کے منچ پر بھی عمران ہوا ہوا ہوای اور خود کو گلوبل لیڈر بنانے کی کوشش کریں گے حالانکہ پاکستان کی وزیر اعظم ایسے بلندر کینگ ہیں جن کا دنیا میں نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار